عرفان صاحب آپ بڑے عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں آپ پہ ایک لیڈر بھی ہیں ان کے وقع بھی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اب کیا ہوگی پالسی پاکستان مسلم لیگ نون کی بطور ایک پارٹی کیا جو حکومت میں ہو رہا ہے پارٹی اس کو فالو کرے گی یا جو حکومت ہے وہ پارٹی کی ہدایات فالو کرے گی کیسے آپ ان چیزوں کو دونوں کو اکٹھے چلائیں گے مونیزے یہ میرا خیال ہے ایک تاثر ہے کہ جیسے پارٹی کوئی الگ چیز ہے اور حکومت کوئی الگ چیز ہے یا نواز شریف صاحب کی پالیسی کوئی الگ ہے اور شعباز شریف صاحب کوئی اپنی حکمتیں عملی رکھتے ہیں یہ ایک میڈیا کے اندر میں برسہ برسہ یہ باتیں سن رہا ہوں عمل ایسا نہیں ہے اس وقت جو شعباز شریف صاحب کی بطور وزیر آزم حکمت عملی ہے جو ملک کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں جو اداروں کی تعاون سے وہ ملکی اکانومی کی بہتری کے لیے باہر سے سرمایہ کاری لا رہے ہیں دوست ممالک کے ساتھ تگو دو کر رہے ہیں پوری طرح پارٹی ان کی اس حکمت عملی کے ساتھ ہے کوئی ایسا اقدام نہیں ہے ان کا جس کو پارٹی ڈس آن کرتی ہو یا پارٹی آن نہ کرتی ایسی ایسی کوئی بات نہیں ہے لہٰذا آئندہ بھی جو حکومت ظاہر ہے کہ یہ حکومت پی ایم ایل این کی کہلاتی ہے لیکن اس حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے ایم کی ایم شامل ہے بعض اور چھوٹی جماعتیں شامل ہیں تو کنسنسس سے بات ہوتی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے جس میں رائے وینڈ الگ کھڑا ہو اور وزیر آزم ہاؤس الگ کھڑا ہو ایسا کوئی تضاد ہے ہی نہیں ہے اور ابھی تک جو پالیسی ہیں حکومت کی چل رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہیں نتیجہ خیز ہے مہنگائی کام ہو رہی ہے ہماری سٹاک ایکسینج بہت آگے بڑھ رہی ہے انویسمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے لوگ باہر کے دلچسپی لے رہے ہیں تو اس پرفارمنٹس پہ نواز شریف کو یا پارٹی کو کیا اتراز ہوگا